اور آئیے بڑھتے ہیں آگے بعد ممبئی کی ممبئی کے لالواغ علاقے میں ایک گئے سیلنڈر بھی بلاسٹ ہوا ہے سیلنڈر بلاسٹ میں سولہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں بڑی خبر آ رہی ہے ممبئی کے لالواغ علاقے سے جہاں پر سیلنڈر بھی بلاسٹ ہوا ہے سولہ لوگ زخمی ہوئے ہیں جس میں سے آٹھ کی حالت کافی گمبیر بتائی جا رہی ہے گائے لوگ گئی ایم گلوبل اور مسینہ اسپتال میں بھرتی کر آئے گئے ہیں اب کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا ہے جہاں بلاسٹ ہوا اس گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی یہ اچانک یہ بلاسٹ ہو گیا سیلنڈر میں کچن میں یہ سیلنڈر تھا جہاں بلاسٹ ہوا ہے سولہ لوگ گمبی روپ سے زخمی بتائی جا رہے ہیں شادی کی تیاریاں اس گھر میں چل رہی تھی اسی دولان سیلنڈر میں بلاسٹ ہوا جس گھر میں یہ گھٹنا گھٹی وہاں نیوز نیشن بھی پہنچا ممبئی کے لالباغ علاقے میں گنیش گلی کے پاس آج سویرے سات بجے سلنڈر بلاسٹ ہونے کے کارن ایک بڑی درگھٹنا ہوئی ہے اس وقت ہم سارا بائی اس بیلڈنگ میں موجود ہیں گراؤن پلس فور یہ بیلڈنگ ہے اور سلنڈر بلاسٹ کے کارن آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا نقصان ہوا ہے دیواریں گھروں کی پویطرح سے ٹوٹ گئی ہے تین گھروں کو نقصان ہوا ہے وہیں سولہ لوگ اس پوری گھٹنا میں انجرڈ ہو چکے ہیں گھائل ہو چکے ہیں جن میں سے آٹھ لوگ گمبی روپ سے گھائل ہیں جن کا علاج اس وقت کیم اسپطال میں مسینہ اسپطال میں اور گلوبل اسپطال میں چل رہا ہے آپ کو تعدہیں کہ جس گھر میں سلنڈر بلاسٹ ہوا ہے اس گھر کی بیٹی کی شادی تھی اور یہاں پر کیٹرنگ کا کام چل رہا تھا گھر کے جو مالک ہیں منگے شڑانے وہ بھی انجرڈ ہو چکے ہیں ان کا بیٹا چھوٹا بیٹا بھی انجرڈ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ چشمدید ہیں جو بلکل سامنے کے گھر میں رہتی ہیں اس وقت یہاں موجود تھی ان سے بات کرتے ہیں چاروک کیا ہوا تھا آپ کو کیسے پتا چلا کتنے لوگ یہاں پر تھے اور کتنے لوگ انجرڈ ہوئے صبح ساتھ بجے کی بات ہے یہ ان کے گھر میں مسٹر منگیش کے گھر میں شادی تھی دو دن بعد ان کی بیٹی کی تو آج ہلدی کا پروگرام تھا کل سے ہی ان کے گھر میں یہ سب کھانا بنانے کا جیسے ان کا کیٹرر کا بزنس ہے تو یہاں پہ ہی وہ آ کے کھانا سب بناتے تھے